بیسیت لیڈر آف تی آبوزشن کیک آف میں کر رہا ہوں یہ کتابچہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا جس تین آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پہ تقریر کی اس کا میں نے پورا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جناب سپیکر میں نے جناب آصف زرداری کی جو سابقہ سپیچز ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا یہ دوہزار آٹھ کی دوہزار نو کی دوہزار دس کی اور باقی ساری دوہزار گیارہ کی جب تک ان کا تینیور ختم نہیں ہوا ابھی علمیہ یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ سپیچز جو پہلے تھیں دوہزار آٹھ سے اور جو دوہزار بارہ تیرہ تک اور جو ابھی سپیچ لکھی گئی اور پڑھی گئی یہاں پہ حاصف زرداری یہاں پہ آکے انہوں نے یہ سپیچ یہاں پہ پڑھی ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا زیادہ کٹ اینڈ پیسٹ جوب تھا یہاں پہ جو کٹ اینڈ پیسٹ جوب ہوا تھا لہٰذا ان کو ذرا خاموشی ان کو جناب سپیکر جناب سپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ ذرا یہ گورنمنٹ بینچز پہ آواز ذرا ٹون ڈاؤن کر لیں یا گیلریز میں تو بہتر ہوگا اچھی بات ہوگی آرڈر ان دہ ہاؤس یا کر آ دیں یہ رانہ تنریز صاحب کائنڈلی وہ وہاں سے ایکو ہوتی ہے جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں ذرا سے ادھر ہو کے بیٹھ جائے یہ بہت شکریہ جناب سپیکر نہیں سب اسی طرح سنیں گے انشاءاللہ جب گورنمنٹ بھی بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ جوب تھا اور بجائے اس کے کہ ایک پریزیڈنٹ کے منصف پہ جو شخص آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے رکھے گا اس حکومت کے لیے بالخصوص اس دورانیا میں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ریفیوز کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی یہ بھی ایک علمیہ ہے سو لہٰذا بجائے کوئی مصبت پروگرام دینے کے اس پیچ میں تو کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں تھی جس کی اوپر ہم لوگ جواب دے سکے یہاں تک انہوں نے کہا کہ ڈیمکرائٹک انسٹیوشنز کے بارے میں سو یہی وہ علمیہ ہے جناب سپیکر جہاں سے میں آغاز کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جس چیز کا فوقدان ہے وہ ہے صحیح جمہوریت یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سیویسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس اس کو میں یہاں سے میں نے پریس میں بھی بات کی سیمنار میں بھی بات کی اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں جناب سپیکر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوٹ آف این آفیسر آرٹیکل ٹو فورٹی فور اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر ٹو زیرو تری ذرا میرے ساتھ پڑھئے گا اور دیکھئے گا یہ وہ اوٹ ہے جو کہ ہر ایک کمیشن آفیسر نیوی کا ائر فوس کا اور پاک فوج کا جس وقت وہ کمیشن حاصل کر رہتا ہے ان کو یہ لینا پڑتا ہے اور اکیڈمی جونئر انڈر آفیسر وہ اس نے جھنڈا پک رہتا ہے وہاں پہ یہ اوٹ پڑھا جاتا ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں میں ہوں میں صورتی ہوئے سویر جو کہ میں اپنے پاکستان کو چیزیزے جو پاکستان پاکستان اور اپنے محصولی رسولہ اسلامی ربک پاکستان جو سیدھے ویلیٰ جو دی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جنابی سپیکر وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں ایک علمیہ آ جاتا ہے یہ ایک چیز پروف کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈیس آرڈر ہے ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریل میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اظہار خیال ملک میں جمہوریت کا فقدان ہے عمر ایوب کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ صدر زداری کی تقریر کٹ اینڈ پیس تھی یہ اسی کانسیوشن کی کتاب میں ہے ان دس پارٹ انلیس تک کانٹیکسٹ ادھائیز ریکوائرز دسٹیٹ یعنی کہ ریاست مینز دس فیڈرل گورنمنٹ مجلس شورہ پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ اپروینشل گورنمنٹ اپروینشل اسمبلی اور سچ لوکل اور ادھر اتھارٹیز ان پاکستان ایز آر بائی لو امپاورڈ ٹو امپوز اینی ٹیکس اور سیس یعنی کہ جناب سپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفنیشن ہے وہ ادھارہ ہے قومی اسمبلی مرکزی حکومت صوبائی حکومت صوبائی اسمبلیز تی اے میں آپ کی تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ ریاست ہے پر جو سیکیورٹی ادھارے ہیں جناب سپیکر وہ ریاست نہیں ہے وہ ریاست کے قومی اسمبلی کے جلاس جاری ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت کا فقدان ہے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی صدر زرداری کی تقریر کٹن بیس تھی عمر ایوب کے جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے ایسا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ علمیہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی ساتھے ساتھ انہوں نے کہا کہ آمنتخابات میں پی ٹی آئی کو بانی کے بیانی کا ووٹ ملا عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا بیانی آج بچوں کے دلوں کی آواز ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی لہٰذا جناب سپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پولٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونے ہی نہیں چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں پیچ سیون پہ پھر مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل فائیو کیا کہتا ہے آرٹیکل فائیو اسی آئین کا کہتا ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ is the basic duty of every citizen لہٰذا سٹیٹ جس کی definition میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں وہ پارلیمنٹ ہے وہ elected governments ہیں وہ تحصیل municipal administration ہو سکتی ہے ان کی طرف لائلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص چاہے وہ مسلح افواج کا ممبر ہو یا وہ سیویلین ہو وہ لازم ہے اور مسلح افواج میں تو یہ بقاعدہ اوٹھ لی جاتی ہے سو لہذا جناب سپیکر اس پہ کوئی اس چیز کو اس ریڈ لائن کو یا کروس کرے تو نیکسٹ آرٹیکل the famous article 6 اس پہ نافذ ہوتا ہے جناب سپیکر جو ہائی ٹریزن کا ہوتا ہے سو لہذا یہاں پہ بڑی clarity ہونی چاہیے اور article 6 بھی آپ یہاں پڑھ لیں any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show force or by any other unconstitutional means shall be guilty of height reason آئین واضح ہے راب سپیکر constitutional limits سارے اداروں کی چاہے وہ judiciary ہو چاہے وہ آپ کی government ہو چاہے جو ادارہ ہو اس کی limits clearly defined ہیں اور اس floor of ڈاہو سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی limits کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں آئین کی اور freedom of speech کی تو آئین کا article 19 بھی پڑھ لیں یہاں پہ clear cut لکھا ہوا ہے freedom of speech جو پاکستان میں آج کل جناب سپیکر بہت شورٹ سپلائی میں ہے یہاں پہ freedom of speech نامی کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے twitter یا x اس کو suspend کیا گیا ہے ہمارے یہ میڈیا کے حضرات اوپر دیکھیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں intelligence agencies کا روزانہ ان کو instructions آ رہی ہوتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ speech کر رہا ہوں یہاں پہ یہ speech وہاں پہ یا اس پہ breaks آ رہی ہوں گی یا commercial breaks میں جا رہی ہوں گی یا telecast ہی نہیں ہو رہی ہوگی یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ آپ live جا رہے ہیں جناب speaker یہاں پہ دھو رہے ہیں پر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا article 19 ذرا پورا پڑھی ہے یہاں پہ جناب speaker یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے یہ یہ بلکل یہ cut cut کے آپ ہی ہم نے دیکھا ہو ہے جس وقت پہلے بھی deputy speaker سا preside کر رہے تھے جس وقت آپ آپ نے آپ اس وقت presiding کر رہے تھے وہاں پہ بھی ہم نے یہی چیز اٹھائی تھی جناب speaker یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ demand کی ہے کہ آپ نے pti ai نے time and again بات کی ہے کہ ایک نو مئی کے حوالے سے ایک independent judicial commission بننا چاہیے اور جس کو access ہونی چاہیے تمام cc tv footage کی اور یہ جو ہے trust truth must prevail جناب speaker سچائی کو سامنے آنا چاہیے ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں بالکل truth سامنے آنا چاہیے میں 19 پڑھ ہوں یہاں پہ جناب speaker dg ispr نے بات کی میں پڑھ دوں پورا جی میرے پاس ہے جناب speaker میں پڑھ کے آپ سنا دیتا ہوں جی freedom of speech every citizen shall have the right of freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction مجھے معلوم ہے آپ جس بات پہ بات کر رہے ہیں نہیں خود سمجھنا چاہ رہا اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب speaker جو اس speech میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف نہیں کی ہو نمبر ایک نمبر دو جناب speaker آپ کو میں کلیر کٹ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پرائر یرز کی کمیشنز ہونے چاہیے تو بہت اچھی بات ہے جناب speaker ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ demand کرتے ہیں کہ fill for حمود و رمان کمیشن رپورٹ بھی public ہونی چاہیے اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ جناب speaker اپٹوات کمیشن رپورٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ آرمی public school انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخ تاریخی جو رپورٹس اور کمیشن ہیں یہ ضرور سامنے آنی چاہیے جناب speaker یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ rule of law کے جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے فاضل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کانسل کو اور انہوں نے اپنے خط میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جس پہ روشنی ڈالی وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسیروینٹ یا لور جوڈیشی ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور انہوں نے نیم کیا انہوں نے جو نام لیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی میمبر نے نہیں کیا یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا کیونکہ وہ انڈر پریشر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کام پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی کہ آئی سائے مداخلہ قومی اسمبلی کی جلاز جاری ہے اپوزیشل لیڈر امر ایوب سارے خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت کا فقدان ہے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی صدر زرداری کی تقریر کٹ ان پیس تھی آئین میں اداروں کی حدود کا تائین موجود ہے سانہہ نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن کے ریپورٹ عوام کے سامنے لائی جانی چاہیے ایسا امر ایوب کے جانب سے کہنا تھا ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صدر آصف علی زرداری کی تقریر کا بہت خوبی مشاہدہ کیا ہے امر ایوب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو تقریر آصف علی زرداری نے کی وہ ماضی سے مختلف نہیں قریشی صاحب کے چودری پرویز علیہ صاحب کے ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے امر ایوب اظہار خیال کر رہے ہیں پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں ایسا امر ایوب کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا اس وقت بھی میری تقریر میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ جب ایک ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل فائننس کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں آپ کوئی کورس انٹرنیشنل فائننس کا اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل لوگ کا پہلے چپٹر کا پہلا سنٹینس ہی یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رول آف وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ یعنی کہ باہر سے سمجھنا کاری نہیں آتی وہاں پہ اس لئے نہیں آتی جناب سپیکر کہ ان کا سرمایہ یا کیپٹل انسیکیور ہوتا ہے اور وہ آج علمیہ پاکستان میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں ان اگریمنٹس میں جو باہر کے ملک کرتے ہیں جناب سپیکر کسی بھی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں وہاں پہ سب سے اہم چیز اس آرمیٹریشن کلاؤز جب آتی ہے تو آرمیٹریشن کلاؤز میں آپ خود بزنس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کو معلوم ہے کہ آرمیٹریشن کلاؤز میں ایک کلاؤز آتا ہے کہ آپ نے ان کیس آف ڈسپیوٹ کوئی تنازہ ہاتا ہے تو کون سے ملک کے آپ کوٹ میں جا کے آرمیٹریشن کریں گے اور جب وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں تو ملٹائن نیشنلز کورپریشنز سلام کر کے تو چلی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہی نہیں وہ انگلینڈ یا نیو یوک یا دنیا کے کسی اور کوٹ کو منظور کر لیتی ہیں پاکستان کو نہیں کرتی ہیں جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا ہماری گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کا فقدان ہے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی ان کی جانب سے تنقید کرتے میں مجید کرنا تھا کہ سردر زرداری کی تقریر کٹ این پیس تھی آئین میں اداروں کی حدود کا تائین موجود ہے سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹفیکیشن بھی نکلا ہے یہی سے کہ ویمن کی ریزرف سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹفائی ہوئے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسیمبلیز میں ہوئے ہیں یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب سپیکر میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کی چیئرمن بیرسٹر گوھر صاحب موجود ہیں اور میں خود ہم لوگ اس فلور آف تا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے دے وان سے جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوٹ اٹھایا اوٹ ٹیکنگ کے وقت پہ ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے حکومت بلڈوزر استعمال کر کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مینورٹیز کے ممبران کو نوٹفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت گزبیٹ گیا یا پھر سٹرینجر آف تا ہاؤس لائے اس کے ذریعے نہ وزیراعظم کا الیکشن ویلڈ ہے ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ سپیکر صاحب آپ کا ہم لوگ اترام کرتے ہیں نہ سپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے اور نہ ہی ڈیو رسپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے یہ سارے کے سارے الیکشن ان ویلڈ ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ہم لوگ جی اپنے ٹائم پہ ساری باتیں کر لیں جنہوں نے مرضی ہے پر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ چیز کلارٹی ہونی جائی ہے پھر جناب سپیکر یہاں پہ بات آئی کہ نو مئی کے حوالے سے مٹیریل ڈیمیجز کے بارے میں بات ہوئی چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو جس وقت بن حضیر بھٹو صاحبہ کے انتقال ہوا اور جو بوم بلاسٹ ہوا اور شوٹنگ اٹیمٹ ہوئی میری بات تو سنیں بھائی بھائی میری بات یا کمپلیٹ کرے تو آپ سن لیں گے بات بھائی میری بات آپ سن لیں تو آپ پٹیل صاحب نو کراسٹ آل آپ جب میری بات کمپلیٹ ہوگی جس بوم بلاسٹ کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب سپیکر اس کا اس وقت جناب سپیکر میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ جو پورے ملک میں جو پورے ملک میں وائلنس ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب سپیکر تو اس میں تقریباً ستائیس دسمبر انیس سو ستا یہ آپ کا دوہزار ساتھ کو یہ تقریباً کاسٹ بنتی ہے جناب سپیکر دو ارب ڈالر ٹو بلین ڈالر اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ کاسٹ تقریباً بن جاتی ہے ایک سو پینسٹ سے ایک سو ستر ارب روپیہ اس میں جناب سپیکر تقریباً سکسٹی تھری ریلوے سٹیشن تریسٹ ون فورٹی نائن بوگیز انتیس لوکوموٹیوز انجنز ٹرین کے انجنز یہ دو دن کے اندر اندر یہ تباہ برباد ہوئے اور جناب سپیکر کراچی کی یا میں بات کرو صرف کراچی کی تو جناب سپیکر کراچی میں ایک ارب ڈالر کا ان چار پانچ دنوں میں نقصان ہوا تھا کراچی کے شہر میں اور اس وقت ایکسچینج ریٹ آپ لگائیں تو یہ تقریباً اسی سے نوے ارب روپیہ صرف کراچی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے یہ آپ کے جی ڈی پی کا آٹھ فیصد حصہ بنتی ہے جناب سپیکر میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اریسٹ ہوئے کتنی انکوائریز بنی کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں کونسی جوڈیشل انکوائری بنی کوئی چیز ہوئی دو ارب ڈالر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ارب روپیہ کا نقصان ہوا پر کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے یہاں پہ تو جناب سپیکر اس پہ بھی میں آتا ہوں پیرس میں جہاں پہ جمہوریت وہاں پہ کہتے ہیں ہم لوگ جمہوری ملک ہیں وہاں پہ آٹھ جولائی دوہزار تئیس کو وہاں پہ رائٹس ہوئے دنگا فساد ہوا فرنچ بزنس ہس کا یہ فگر میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اشاریہ ایک ارب جناب سپیکر یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پہ تو جناب سپیکر میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا یہاں پہ جناب سپیکر یہ ایک پری پلینٹ آپرینٹ آپ کی تقریر براہ راست نشر ہو رہی ہے سپیکر قوم ساملی کا عمر عیوب کو جواب انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی میری تقریر میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں گی ویکٹمز ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو بلیم دو ویکٹم کی بات آ جاتی ہے سیکریٹری انٹیریر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا جوڈیشنل کامپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غیب ہو گئے اسے پوچھا گیا ایویڈنس مختلف جنگوں کا غیب ہو گیا سیکریٹری انٹیریر کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں جناب سپیکر یہ ایویڈنس کون اٹھا کے لے کے جا رہے سپریشن آف ایویڈنس جو آپ کا ثبوت غیب کرنا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے اور یہ پی پی سی کے تحت ابسٹرکشن آف جسٹس ہے اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل اس کی بارے میں بات آتی ہے ابھی آپ تاریخ کا متعلق کر لیں گیارہ مارچ انیس سو اکتر اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یائیہ صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے اور اس لیے ملے کہ قومی اسیمبلی کی سیشن کا ڈیٹ فکس کرنے اماری جوب کی جانب سے اس وقت اس حیر خیال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سانحہ نومہی پر جیڈیشل کمیشن بننا چاہیے جیڈیشل کمیشن کی ریپورٹ عوام کے سامنے لائی جانی چاہیے ملک میں آزادی اظہار رائے کم کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی میری تقریر میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں گی انڈ ریزالٹ وہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا ہے جس وقت ملک دو لخت ہوا ایس پاکستان ہم سے الیدہ ہوا جو آپ کا یہاں پہ جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یائیہ صاحب کے واحد اس کا تھا اس میں پاکستان آرمی انوارڈ نہیں تھی فرد واحد کا ڈیسیزن تھا اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی ایک فرد واحد کا ڈیسیزن تھا جناب سپیکر بارہ بار بارہ بار میرے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمیشنر راولپنڈی لاب لیاقت چٹھا جو ہیں اس سین سے کدھر غیب ہو گئے انہوں نے تو سنسنی خیز انکشفات کیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کلیر کٹ بتایا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا گیا آپ کا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ستر اور اسی ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کیا گیا سٹیفنگز کی گئی ٹیکنکلی ان کو اڑایا گیا جناب سپیکر انگریزی میں کہتے ہیں اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد انہی کمیشنر راولپنڈی لے کر چٹھا کو غیب کیا جاتا ہے چار پانچ دن وہ کہیں پہ چلا کاٹتے ہیں ہمالیا یا ہندو کش کی پانچوں کی چوٹی پہ شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے سردیوں کا موسم تھا چار دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ یا ننگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا یہ ایک علمیہ ہے جناب سپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے رام سپیکر راول پنڈی کمیشنر لیاکت چٹھا کو فل پور ایک کمیشن کے سامنے بلایا جائے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے آٹھ فیوری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پہ چورانوے نہیں انشاءاللہ ایک سو اسی ممبران پاکستان تحریک ساتھ کے ہوں گے سلام سپیکر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہیں پارٹی کو ہم لوگ تین رٹس کریں گے کوٹس میں کہ نمبر ایک جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے چاہے وہ کور کمانڈور ہاؤس ہو چاہے وہ کسی بھی انسٹرولیشن پہ ہو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے نو مئی دو ازار تئیس کی نمبر ایک اور جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی اٹھارہ مارچ دو بھی پورا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پہ جناب سپیکر نو مئی کو شہادتیں یا کسی کے ہوئیں وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے اور ان کے نام ایک بار پھر میں نے پہلے بھی اس ہاؤس کے سامنے پیش کیے میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پہ مرزا نادر شہزاد بلاول شنواری سیف اللہ محمد راشد عبداللہ وزیر زہد اللہ رزوان احمد جعوید اکاخیل سکندر عبرار احمد عمر عزیز عبدال قدیر ابراہیم جعوید گل زاکر یہ وہ پندرہ نوجوانان ہیں جناب سپیکر جو اس دنیا میں نہیں رہے یہ وہ پندرہ نوجوانان ہیں جن کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے میرے یہاں پہ فاضل دوست جنید اکپر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہلکوں میں ملکانٹ کے ایریاز میں وہاں پہ پیراپلیجک لوگ موجود ہیں جن کی ریڑ کی ہڈی میں گولی لگی جناب سپیکر آج وہ چل پھر نہیں سکتے میری خود ان سے بات ہوئی تھی یہ وہ یہ وہ الناک واقعے ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں تو لہذا جناب سپیکر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بلیم دو وکٹم جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار ٹھہر آ رہے ہیں یہ کونسی دنیا کا حساب ہے یہ کونسا انصاف ہے جناب سپیکر کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیر ٹیکر وزیراعظم جناب کاکر صاحب انہوں نے فارم فورٹی سیونز کے بارے میں اور آٹھ فیوری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں انیف عباسی صاحب ان کے ساتھ ان کی کوئی مقالمہ چل رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ویڈ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پہ بھی گندم کا سکینڈل بنا ہوئے اس کی اوپر بھی روشنی ڈالوں گا تو اس مقالمے میں انہوں نے کہا کیر ٹیکر وزیراعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی جو برسر اقتدار تھے آٹھ فیروری کو انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویڈ سکینڈل یا سکیم میں انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم سنتالیس کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آنگا پوری دنیا کے سو یہ وہ حقائق ہے جب خود ایک کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے اور یہ کوئی چھوپی ڈھکی چیز نہیں ہے یہ سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں چاہے وہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب پہ کاتلانہ اٹیکس ہوں یہ سب کے ساب لندن پلان کا حصہ تھے جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ سولہ مارچ دوزار تئیس جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے اور جناب زین قریشی صاحب کے مطرم والد صاحب مقدم شاہ محمود قریشی صاحب بھی عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے ریس کرنی جا رہے اور میں جا رہا ہوں آئیں بھائی شہین انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آرتا ہوں اس اتنے میں مقدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپ شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے وہ شک کے بات نہیں کر رہا تھا میں یہاں سے آگے نہیں آنگا آپ عمران خان صاحب کو باہر بیچ بیچ بلکل ٹھیک ہے جناب سپیکر ہم لوگ اندر گئے سیدھا ان کی اسی وجہ کے کوئی بدام نہیں نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی جناب سپیکر کہ وہ پلان تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا اس کے بعد جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے وزیراعظم صاحب گھر میں نہیں ہے وہ جیل میں اور ان کے گھر میں ان کے بیڈروم کا دروازہ توڑتی ہے ان کی باپردہ اہلیہ جو ہے وہاں پہ ہیں اور انہوں نے جو توڑ تھوڑ کی وہاں پہ وہ پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز ان کے بچوں کے فوٹوگرافز جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب سپیکر فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے یہ مٹیریلسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی فیملی کی وہ سب سے اہم ہوتی ہیں سارا کچھ توڑ پھڑ ہو گیا چوری کر لی پولیس نے پنجاب پولیس تو اس وقت جناب سپیکر جو اس وقت کا آئی جی ہے جس کو میں ٹاوٹ کہتا ہوں مسلم نون کی گورنمنٹ کا اس کا ایک ہی کام ہے سب سے انڈسپلنٹ فورس آج ڈاکٹر اسمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی انڈسپلنٹ فورس آج آپریٹ کر رہی ہے جو ایک دہشتگرد فورس بن چکی ہے انٹینڈ اور دہشتگرد فورس جناب سپیکر میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایک سپینج کر رہا ہوں وہ ٹاوٹ نہیں ہے جناب سپیکر وہ پھر کیا ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہے جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہاؤز میں آکے وہ چلے جناب ٹاوٹ نہیں ہے کوئی اور لفظ پھر علی محمد خان آپ سوچ لیں کوئی اور اچھا سکتا گلو بٹ گلو بٹ ٹھیک ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں جوڈیشل کامپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں جناب سپیکر مشتاق صاحب ہنسرے وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ایکسپنج کر آیا کوئی کوئی اور آجائے گا لفظ ٹھیک ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو جناب سپیکر یاد کراتا ہوں اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس کوئی اس جوڈیشل کامپلیکس سیری نگر ہائیوے سے جب آپ جی الیون کی طرف مڑتے ہیں سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے ڈیٹھ سو میٹر پیچھے تھی اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کامپلیکس میں بہت فازت چلے جائیں بغیر کسی وجہ کے اسلام جب وہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس موڑ پہ آئی تو وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کے بادل تھے ان کو بڑی مشکل سے ہم لوگ آکے لے کے جا رہے تھے ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جڈ صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں ان کی حاضری لگے مقصد کچھ اور تھا وہاں پہ اسیسنیشن اٹیمٹ وزیراعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا ان کو خدا نہ خاصتہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا اور وہ آپریشن آپریشن ہونے والا تھا ہمیں گھنٹا لگا وہ تقریبا پانچ سو میٹر کور کرنے میں گھنٹا بڑی مشکل سے آگے اس جیپ کے بانٹ پہ میں کھڑا تھا میرے لیفٹ سائٹ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ ظلفی بخاری اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں گاڑی کا مو جو ہے اگلے دو ٹائر وہ ریمپ کیوں پر آئے تو بیرسٹر گوھر صاحب یہ موجود ہیں یہ سیدھا وہاں سے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف سینٹ ہیں آف تی آپ پوزیشن ان سینٹ یہ دو اشخاص آئے اور انہوں نے بونٹ پہ ہاتھ مار رہے انہوں نے کہا جی نکلیں یہ اسیسنیشن اٹیمٹ کا ٹرائپ ہے نکلیں در سے اور جو اس کے بعد جناب سپیکر وہاں پہ چوتھی منزل سے جو پتھراؤ اور ٹیر گیس شیلنگ کا سما تھا آپ سوچ نہیں سکتے جو لاتھی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ کے وہ گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے ٹرائپ کرنا چاہ رہے تھے بڑی جا کے ان کی حاضری آپ سائن کرا لیں پتھلا سا پیپر ہوتا ہے کوٹ کا وہ لے کے گئے اور آپ کو جگزی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ پولیس آفیسر ان کا نام میں بھول رہا ہوں وہ جب گئے بیرسٹ گوھر صاحب نے سائن کرا یا تو جس وقت جج صاحب کی فائل میں اس پیپر نے جانا تھا اس پولیس آفیسر کو دوز ملی خلائی مخلوق کی طرف سے سمجھ لیں ایجنسیز کی طرف سے سمجھ لیں پاکستان میں پانچ ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں بتایا جائے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا کتنی انکوائریز ہوئیں عمر یو بسارے خیال کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا قانون کی بالادستی تک غیر ملکی سربایہ کاری نہیں آ سکتی ان حالات میں جناب سپیکر یہ کیوں آپ کو میں بتا رہا سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز روڑ رہے ہیں اور ایک سابق وزیراعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ چوری کر رہے ہیں یہاں پہ شہرام خان موجود ہوں گے شہرام خان کے چچا کے گھر میں اندر جا کے انہوں نے چھے گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے وہ حج پہ گئے ہوئے تھے پچھلے سال کٹرز کے ساتھ انہوں نے جناب سپیکر سیف توڑا انہوں نے سیف سے چیزیں نکالی اور غیب ہو گئے اور ان پولیس آفسرز کے خلاف ایف آئی آر لوگ ہیں یہ حالات ہیں جناب سپیکر ان کو میں کہوں گا گلو بٹ ٹو جناب سپیکر یہ اس کے بعد جناب سپیکر میں آپ کا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سیٹی ایس ای ٹی آئی یہ سر ایکرونم ایک ہے سرچ فور ایکسٹر تیرسٹیل انٹیلیجنس امریکہ میں یورپین یونین میں جپان میں ارب و ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں یہ آپ ذرا اس کو چیک کریں جناب سپیکر اپنے اس پہ نیٹ پہ ابھی منگوال سیٹی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ کوئی خلا میں کوئی کانات میں کوئی خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہاں پہ جناب سپیکر ہم پی ٹی آئی والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے مسئلہ ایک ہے وہاں پہ دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں ہماری خلائی مخلوق جناب سپیکر ویگر ڈالوں میں آتی ہے یہ مسئلہ اور رات کو ٹنٹڈ گلاس میں آتی ہے نمبر پلیٹ کچھ ہوتا ہے اور بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر جو تشددت ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جناب سپیکر یہی وہ ایکشنز ہیں جس کی اوپر ہمارے ان بہادر جج حضرات نے لکھ اسلامباد کے جج حضرات نے چھے ججز نے لکھ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بیجا ہے اور جوڈیشل کھڑی ہو گئی ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہادری کو جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں معیشت کو کوئی ایک سال یا دو سال یا تین سال کے لیے نہیں خراب کیا یہ دیکٹ تک اس کا امپیکٹ پڑے گا نہ تلافی نقصان یہاں پہ جناب سپیکر میں پھر بات کروں گا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے میمبر یہاں پہ موجود ہیں مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اطراف کی ہے یہاں پہ ان کے خواجہ آصف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ مارچ مارچ دو ہزار انیس میں ان کی گفت شنید جنرل باجو سال شروع تھی وہ تو بیچ میں کوویڈ آگیا اور وہ چیز ڈیلے ہو گئی اور تاخیر میں چلی گئی ورنہ تارگیٹ وزیر اعظم حدف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور وزیر اعظم اعمران خان صاحب کیوں ٹارگیٹ بنے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک خدار شخص ہے وہ ایک غیرت مند شخص ہے وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے تو لا الہ اللہ محمد الرسول کی بات کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے وہ یا کنا بدو یا کنستین کی بات کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے جناب سپیکر تو وہ خوف کے بد توڑنے کی بات کرتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ہم نے خوف کے بد توڑ کے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ کندن بن کے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک ہم لوگ کوش آ رہیں گے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائیں یہ چیزیں اس پہ یہ میں کہہ دوں کہ جو اس وقت کی مرکزی فیڈرل حکومت ہے اور صوبے میں مریم نواز کی صوبائی حکومت ہے چاہے وہ شابہ شریف کی حکومت ہو یا مریم نواز کی حکومت ہو دونوں حکومتیں فارم سنتالیس کی دیمک زدہ بیساکیوں پہ کھڑی ہیں ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہیں ان کا کوئی لیگل فریم ورک میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ فیشسٹ ریجیمز ہیں دونوں کی دونوں رام سپیکر جو یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو انفوس ڈسپیر کیا گیا اور سارے لوگ کئی کئی دن کا چلا کٹ کے آئے جلوں میں ڈالا گیا یہ میرا بھائی علی محمد خان شہریہ رب فریدی شندانہ گلزار صاحبہ اور کتنے میرے یہاں پہ ساتھی ہیں میں فیرس نام لینا شروع کروں جناب سپیکر یہ آگ کا دریہ عبور کر کے جنوں سے نکل کے آئے ہم سب کے سب کوئی کدھر دربدر پھر رہا جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریبا ایک ہمارے سینئر پارلمنٹیرین تھے رات کو ساڑھے بارہ بجے مجھے کال آتی ہے اور دوسرے اینڈ پہ اس پارلمنٹیرین کے فون پہ جناب سپیکر ان کے گھر میں خلائی مخلوق والے پہنچے ہوئے تھے پنجاب پولیس والے پہنچے ہوئے تھے اس کے چھبیس ستائیس سالہ بیٹے کو وہ مار رہے دڑھا دڑھا مار رہے اس کی چیخیں تھی اس سینئر شخص جو یہ چاہتے ہیں کر دیں اور وہ کہتے ہیں عمر بھائی میں کیا کروں میرے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ ہے اور پھر وہ پریس کانفرنس اور کلپ جناب سپیکر یہ کونسے رول اف لاغ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ 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 ووٹ کوئزر ان کو تو ووٹ کوئزر دینے وہ تو ایک نعرہ تھا ایک ایسے انہوں نے چنگے میں لگا دیا علی محمد خان یہاں پہ جناب سپیکر یہ چیزیں یہ حقائق یہ حقائق جو ہیں یہ پاکستانی قوم کو پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی ایک دہائی نہیں دو دہائی نہیں یہ چالیس پچاس سال تک لوگ یہ چیزیں یاد رکھیں گے ریحانہ دار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جناب سپیکر ان کو بالوں سے نچوڑ کے گھسیتا گیا ان کے گھر کو توڑا گیا ان کو گھسیت کے ان کی فیملی کو باہر پھینک دیا گیا تالے لگا دیئے گئے عثمان دار کے ساتھ کیا ہوا عمر دار کے ساتھ کیا ہوا میں کتنے کتنے نام دوں یہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے جناب سپیکر ہماری تو ایک داستان ہے جناب سپیکر اباد فاروق صاحب کا چھوٹا بیٹا فوت ہوگی جناب سپیکر وہ یہ رنجش برداشت نہیں کر سکا بیٹے کے جنازے کے لیے پیچھے سیکیورٹی والے لوگ کھڑے تھے بیٹے کا جنازہ بھی وہ بچارہ نہیں پڑ سکا یہ علاق تھے جناب سپیکر جناب سپیکر زل شاہ ہمارا شہید اس بچارے کو ایک معصوم روح اس کے ساتھ بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا یہ وہ حقائق ہیں جناب سپیکر ارشد شریف بھائی ہمارے جو ہیں بلکل ہمارے جتنے ساتھ ہیں جناب سپیکر ارشد شریف بھائی کے ساتھ ان کی کمیشن ریپورٹ آج تک وہ چیز سپریسٹ ہے ان کی ان کی ان کے ساتھ ان کے ارشد شریف کے ساتھ جناب سپیکر ان کا خاندان آج بھی آج بھی جو ہے وہ دربدار پھیل رہے ہیں یہاں پہ بیرسٹر گوھر صاحب یہ کیس لڑنے گئے ہوئے تھے پلیٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں آپ نے خود وہ ویڈیو فٹیج دیکھی قاضی فائز عزت صاحب کے سامنے یہ کیس پلیٹ کر رہے ہیں ان کو آکے کس نے کان میں گوشہ کیا کہ جی آپ کے گھر پہ پولیس کا ٹیک ہو گیا یہ وہاں پہ گئے ان کے بہنوئی کو زدقوب کیا گیا توڑ پھوڑ ہوئی ان کے بیٹے کو صدقوب کیا گیا جناب سپیکر ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا جب ان سے پوچھا گیا جب یہ واپس آئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آئی جی کو بلایا گیا تو آئی جی نے کہا جی مسٹیکن آئیڈنٹیٹی ہم دو پتہ نہیں کسی ابسکونڈر کو ڈھونڈ رہے تھے یہ حالات ہیں جناب سپیکر شیمپول اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں گلے کے ساتھ اپنے میڈیا کے ان ساتھیوں کا گلہ کروں گا جو کہ وہ سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹرز میں ملوث تھے وہ لوگ سامنے آتے تھے ان کے ساتھ انٹرویو کیا جاتا تھا وہ سٹیجڈ انکاؤنٹرز وہ سکرپٹ سامنے رکھتی تھی اور اس چیز کو بھی ہم لوگ میں فلور آف تا ہاؤس میں کنڈم کرتا ہوں اور میں نے کلیر لی ہمارا کلیر سٹانس یہ را ہے جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا جو چار گولیاں لگیں یہ تو رب نے ان کو بچایا میرا بھائی ادھر احمد چکتھا صاحب ادھر موجود ہیں اندر گئے ہوئے میرا خیال ہے ان کو گولی لگی بچ کے جس طریقے سے ہم لوگ ان کو وہاں پہ ایکسٹریک کر کے لائے تھی تین شوٹرز تھے جناب سپیکر جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ کہاں پہ ہے وہ غیب جو وہاں کا ایس ایچو ہے وہ ایک ینگ آدمی تھا وہ فوت ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر جو کہ ایک محضب ایک محضب معاشرے میں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں نو مئی کے حوالے سے میں پھر ایک بات کروں گا کہ جس وقت نو مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ وزیراعظم عمران خان صاحب آتی ہیں تو ان کو چلنے پھرنے میں ان کو دکت آ رہی تھی کیونکہ ان کو لگ انجریز تھی ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ بائیو میٹرکس کرانے کیلئے بجائے آپ اس آفیس میں جائیں تو ڈائریکٹلی آپ کرا لیں اور اندر لے کے جائیں انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے آ جائے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہم لوگ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہیں اور ایک دوسری طرف ایک شخص آتے ہیں جناب سپیکر باہر سے متعدد کیسز ان کے خلاف کنوکٹڈ اپسکونڈر اور جا کے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ لیپٹوپ کمپیوٹر اور وہ آپ کا بائیومیٹرک مشین کا گھوٹھا لگانے والی مشین اس جگہ پہ ویٹنگ لاؤنج پہ ان کا وی وی آئی پی پروٹوکال کر کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے یہ رول آف لائے کیا یہ آئین اور قانون کی بالدستی ہے یہاں پہ کون سا انویسٹڈ آئے گا جناب سپیکر وہ تو کہیں گے یہ تو بنینا ریپبلک بھی نہیں ہے یہ بنینا ریپبلک میں کوئی قائدہ قانون تو ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جناب سپیکر یہاں پہ پھر آپ آتے ہیں وزیراعظم صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور رینجرز اور نیب جو ہے وہ دھاوہ بولتی ہے اور یہ میرے بھائی بیرسٹر گوھر صاحب وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں نیم پنجوتہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس جگہ سے اور جو یہ ہماری شخصیات جو ہیں یہ زخمی ہوتی ہیں تو جناب سپیکر مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے دو دن بعد یہ نومی کو یہ ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کیسز میں ملوث کیا جاتا ہے دو دن بعد سپریم کورٹ جو ہے ان کو بلاتی ہے اور ان کو وہاں سے بری کرتی ہے ان کو ریلیز کرتی ہے وہاں پہ جو نقصان ہوا اس پری میڈیٹیٹڈ پلان کا یہ جو لنڈن پلان کا حصہ تھا جس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوتا ہے اور آج تک وہ آپ کا لنڈن پلان کا حصہ وہ کہانی وہ داغدار کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جناب سپیکر یہ ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اس کیو پر ایک جڈیشل انکواری ضرور ہونی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے جناب سپیکر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلوار کیا گیا جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے جس دن یہ پانچ اگست دوہزار تئیس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے زمان پاک سے یہاں پہ جج دلاور صاحب جو ہیں وہ آرڈر پاس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس میں اور جناب سپیکر پتہ نہیں وہ میرا خالے خلائی مخلوق کے ویگوڑ ڈالے والی اڑن تشتری میں وہ پولیس فورس ایک گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے کیسے پہنچ جاتی ہے ان کو بلکہ پانچ منٹ کے اندر اندر وہاں پہ وہ پہنچ جاتی ہے اسلام آباد پولیس اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے اور پنجاب پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہیں پہ اریسٹ کر کے اغوا کر کے اب ڈکٹ کر کے وزیراعظم صاحب کو وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں یہ کونسی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پہ یہ سارا کھلوار ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تو ایک کھیل بنا ہوا ہے یہاں پہ آتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ایسٹس کی اوپر آ جاتے ہیں توشہ خانہ کے ایسٹس کی اوپر بڑی اچھی بات ہے جس کیس میں گھڑی گھڑی کی بات کرتے ہیں ایک گفٹ کیونکہ وزیراعظم صاحب کو گفٹ ہوئی ان کی اپنی ملکیت ہے وہ جس کو مرضی ہے بیچے آگ لگائی یہاں پہ جناب سپیکر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں میسٹر نواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالتے ہیں بیٹالیس لاکھ روپے کی فور پائنٹ ٹو میلین یہ تیمینہ بی بی تشریف رکھیں اور وہ اس کے لئے تیمینہ بی بی تشریف رکھیں اور وہ اور وہ پیکر کے چھے لاکھ تیمینہ بی بی تشریف رکھیں آٹھ سو اٹھاسی روپے تیمینہ بی بی تشریف رکھیں جناب سپیکر آئم سوری یہ ان انٹرابٹڈ ہوگی جناب سپیکر آئم سوری لیڈر آف تی آپوزیشن کی سپیچ ان انٹرابٹڈ ہوگی یہ چھے لاکھ چھتی سزار آٹھ سو اٹھاسی جواب دے دیں میں پھر سونے گئے میں پھر میں پھر بات کرتا ہوں جناب سپیکر نواز شریف نے چھے لاکھ چھتی سزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ادا کر کے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز بینس کو ہڑپ کر لیا ایک پیاجے گھڑی دس لاکھ پانچ ہزار روپے کی لی دیلکور ووچ گھڑی بتیس لاکھ روپے کی لی ایک چھپاڈ ووچ وہ غیب ہو گئی کئی سونے کی اور آپ کے پرل کے نکلسز جو ہیں وہاں سے لیے گئے ڈائیمنڈز کے کفلنگز جو ہیں وہ لیے گئے انگوٹیاں سونے کی لیے گئیں توشہ خانے سے اور جنابے والا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوانے میں ایکزیک ڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں تیرہ فروری دوزار سولہ کو سکسٹین پوائنٹ ٹو فائیو ملین یعنی کے ایک کروڑ باسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی گفٹس صرف بتیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے دے کے وہ لے رہے ہیں نابی سپیکر جیل میں انسائبان کو نہیں ہونا چاہیے یا پھر آپ کے موجزانہ طور پہ پلیٹ لیٹس جو ہیں وہ غیب ہو جاتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں اور جس وقت کرسی سنبھالنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر پلیٹ لیٹس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ہریالی بھی آ جاتی ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ بھائی بازی لے جاتا ہے وہ بچارے سائٹ پہ رہ جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے جناب سپیکر اس پہ ایک اور چیز ایک اور چیز میں بھول گیا یہاں پہ فروٹ کھانے والے مطلب شوقین ہوں گے وہ توشہ خانے میں انناس پائن ایپل وہ پائن ایپل بھی آئے وہ بھی غیب ہو گئے وہ بھی غیب ہو گئے جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت پنجاب پولیس جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک گلو بٹ ایک گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کی سربرائی میں وہ فورس آپریٹ کر رہی ہے وہ فورس جناب سپیکر اس نے پنگا اپنے سے زیادہ اوپر لے لیا تھا بھاول نگر میں وہ جو پنگا اس نے لیا اور ان پہ پھر وہ ڈڈو پریڈ کرائی گئی اور کمبل پریڈ ہوئی اور الٹیکلہ بازیاں کھانی پڑی تو اس پہ جب وہ ڈڈو پریڈ اور کمبل پریڈ کے بعد جب ان کے ہوش تو پھر گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کو ہوش آئی اور اس نے کہا کہ میری پولیس فورس نے غلط کام کی ہے اس نے بغیر وارنٹ کے جا کے ایک سپائی کے گھر میں ریڈ کی ہے یہ انورتاد صاحب کے 86 صاحب کے والد صاحب کو انہوں نے جا کے ان کو ان کو نہیں چھوڑا جا کے ان کے گھر میں جا کے ریڈ کیا دیواریں پلانک کے جس سارے میرے ساتھی پڑھے ہیں جتنے ہیں تو ہمارے گھروں میں جب پنجاب پولیس آتی رہی ہے تو وہ کیا یہ اریسٹ وارنٹ فریم کر کے اور پھولوں کا گلدستہ اور کیک ہمارے پاس لیتے آئے ہیں کہ جناب ہم لوگ آپ کے گھر میں آ کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے جناب سپیکر کہ جو فورس ایک سپیریئر فورس ہو وہ پنجاب پولیس اس کے ہتے لگے ان کا ڈڈو پریڈ ہو ان کا کمبل پریڈ ہو تو پنجاب پولیس تیر کی طرح سیدھا ہوگی اور اس کے بعد وہ قانون بھی یاد کرے گی وہ آئین بھی یاد کرے گی وہ توبہ بھی کرے گی وہ مرغہ بھی بنے گی ان کا ایس ایچ او بھی الٹا سلوٹ کرے گا اس کا ایس ایچ او پنجاب پولیس کا الٹی کلابازی مار کے سلوٹ کر کے زمین پہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ جناب سپیکر یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے یہاں پہ جنگل کا قانون ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کبھی گر جاتے ہیں کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں سہرے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھاول نگر انسیڈنٹ کا ایک ایک جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے کیونکہ جس وقت سیکیورٹی فورسز کا ڈیسپلن بریچ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا آج تو یہ ایک تھانے میں ڈڈو پریڈ اور الٹی کلابازیوں کا سلسلہ تھا کل یہ اور کسی طرف چیز جا سکتی ہے اس کا صدباب ابھی کریں فیل فور کریں جوڈیشل انکواری کے ذریعے کریں اور جو لوگ دونوں طرف پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا کوٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیں دیا جانا چاہیے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہی فیشسٹ پنجاب حکومت جو ہے فیشسٹ پنجاب حکومت یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل الرجی انکو پچھلے دنوں دو دن پہلے میں نے بیسیت سیکریٹری جنرل اور اپوزیشن لیٹر گجر خان میں ایک گھر کے اندر ایک دفتر کا افتتاہ کرنا تھا تحریک انصاف کے چھے گھنٹے پہلے پولیس اندر گئی انہوں نے ساری چیزیں توڑی پانچ چھے لوگوں کو اریسٹ کیا ان کو لے گئے فننچر توڑ کے شازور ٹرکوں میں لے کے غیب کر دیا کھانے کے دیگیں پڑی تھی لوگوں کے لیے وہ غیب کر دیں یہ چوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے اور جناب سپیکر جو ہوسٹ تھے وہاں پہ ہمارے مذبان ان کو جس وقت انہوں نے اپلیکیشن بھی دی اپلیکیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی ہم کون سا غیر قانونی کام کریں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے آرٹیکل سیون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کون سی غیر قانونی چیز ہو رہی تھی ایک دفتر کے افتتاہ کرنا یا غیر قانونی ہے تو پھر جتنے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں سارے کے سارے جو اندر ہونے چاہیے ان کے خلاف پرچے ہونے چاہیے نابی سپیکر وہاں پہ جو اسسسنٹ کمیشنر ہے وہ غیب ہو گیا اس نے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا اور جو آرپیو تھا اس نے کھلم کھلا ہمارے ہوسٹ کو یہ بات کہی اس نے کہا خدا رہا یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہ آئے کیونکہ ہمیں چیف منسٹر کے آفیس سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس سال اس فیننشل ایر کے آخر میں آپ کی ایسی آرز لکھی جائیں گی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انساف کے فنکشنز اور زلسے شروع ہو گئے ہمارا یہاں سے سیاسی جنازہ نکلے گا اس کا ادھر ہی صدباب کرو یہ وہ سوچ ہے جس کی ہم سارے پنجاب میں مقابلہ کر رہے ہیں یہ احمد چٹھا صاحب دیکھ لیں یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی دیکھ لیں پنجاب کے جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ گھروں میں نہیں جا سکتے پولیس جنگیز صاحب یہ جتنے کے جتنے ہیں یہ احمد چٹھا صاحب یہ بیٹھے ان کا پوچھیں جناب سپیکر ان کے خلاف جہاں پہ جاتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں پولیس فورس آ جاتی ہے جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جو آر پیو تھا اس نے یہ بات بھی کہی کہ میرے اوپر یعنی کہ آر پیو کی اوپر انٹیلیجنسی جناب سپیکر یہ تو وہ سٹالن کا جو سوویٹ یونین تھا ففٹیز کا اور فٹیز کا یہ اس وقت اس طرح ہوتا تھا وہ گول آگز ہوتے تھے جہاں پہ وہ لے جاتے تھے کانسنٹریشن کیمپ میں ہٹلر کا ہوتا تھا جہاں پہ اندر جا کے لوگوں کو رکھتے تھے یہ تو وہ ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت اور یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ لوگ جناب سپیکر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ ایک یہاں پہ یہاں پہ جناب سپیکر اچکزئی سے لوگ یہاں سے گئے تھے چمن اور پشین چمن پر لاٹ کے علاقے میں وہاں پہ ہم نے جلسہ کیا اور ان لوگ کی ڈیمانڈ کیا ہے بلوچستان میں کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں ان غریب لوگوں کا وہاں پہ بیس تیس ہزار لوگ بورڈر کے اس طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کا ان کی رشتداری اس طرف ہے آدھا کمرہ جو ہے آدھا سین جو ہے وہ پاکستان میں دوسرا افغانستان میں ان لوگوں کی رشتداریاں ایک بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے زمینے ادھر ہے پہلے ہوتا تھا تحریک انصاف کے ٹائم پہ کے آئی ڈی کارٹ سی این آئی سی نادرہ ایشوٹ اس پہ سارے بائیومیٹرکس موجود ہوتے ہیں اور جناب سپیکر اس کیر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کر دیا کہ جناب وہاں پہ پاسپورٹ آپ کو چاہیے وہاں پہ فی پاسپورٹ ایک لاکھ روپے سے لے کے ڈیٹھ دو لاکھ روپے کی رشوت لے کے وہ لوگوں کو وہ بلوک کر رہے ہیں اور سونے پہ سوا گا جناب سپیکر وہ محبے وطن لوگوں پہ ہمارے ان بلوچی اور پختون بھائیوں پہ ایف سی نے جا کے فائرنگ کی اور ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہاں پہ وہاں پہ چمند کے مقام میں چمند پر لاٹ میں وہ شہید ہوا کون ذمہ دارہ ہے آپ کیوں نفرتیں زیادہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی جناب سپیکر یہاں پہ موسن نقوی کو بلائے اور اسے پوچھیں کہ تمہارا عملہ کیا کر رہے ہیں تم نے جو نفرتوں کے بیچ بوئے ہیں پنجاب میں آج اس کی فصل جو ہے پورا ملک کاٹ رہے ہیں جو کشمیر میں نفرتوں کے بیچ بوئے گئے ہیں اس کی فصل آج ہم لوگ کاٹ رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ مجھے ابھی بریگنیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آئرلینڈ میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جناب سپیکر یہاں پہ بیرسٹر گوھر صاحب ادھری بیٹھتے ہیں ابھی اندر گئے ہیں جناب سپیکر گجرات میں ہم لوگ الیکشن کیلئے گئے پورے پنجاب میں ہم لوگ جا رہے تھے بائیس اپریل دوزار چوبیس کی بات ہے میرے ساتھ بیرسٹر گوھر صاحب تھے ریٹرننگ آفسر نے تقریباً چار سو میٹر دور آپ کا ایک پورا بلوکٹ کیا ہوا تھا اور اس نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں کیوں کیونکہ آفسران بالا کا حکم ہے ہم نے کہا الیکشن ایک دوزار سترہ سیکشن نائنٹی ٹو دیکھ لیں جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امیدوار اس کا الیکشن ایجنٹ یا اور کوئی آتھرائیز ایجنٹ کے موجودگی میں شہل کا لفظ ہے وہ جا کے وہاں پہ ریزلٹ کی کمپائلیشن ہوگی وہ ریزلٹ پنجاب کے کمپائلی غیبانہ طور پہ جس طریقے سے ہوئے اس کا میں نہیں معلوم پر ریزلٹ جس طرح فارم فورٹی سیون کا جڑلو بھیرا گیا وہاں پہ وہ پھر گیا ایک جگہ میں بیرسکور صاحب اپنی سپیچ میں آپ کو بتائیں گے ایک پولنگ سریشن پہ گئے وہاں پہ جو ووٹ اندراج تھے اس سے زیادہ ووٹ پہلے سے پول ہو چکے تھے اور وہاں پہ پر پریزائیڈنگ آفسر اور اس کے سٹاف سے جس وقت پوچھا گیا جناب سپیکر اس نے کہا سیویلین کپڑوں میں لوگ آئے اور مار دھاڑ کر کے انہوں نے اپنے پولنگ باکس میں وہ بوٹ ڈال کے وہ چلے گئے یہ وہ حالات ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں ہمارے سابق صدر پریزیڈنٹ علی صاحب کو جناس سیکریٹریٹ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں ان کا پبلک سیکریٹریٹ ہے ایک صدر کو عوام سے مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہ کون سب بنائنا ریپبلک ہے میں بار بار پوچھ رہا ہوں اس کے بعد جناب سپیکر کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشتگردی کی شرح میں تیزی سے زیادہ انکریز آ رہا ہے انڈیا میں عمید شاہ ہو گئے یا باقی لوگ جو ہیں ان کے لوگ فخرانہ طور پر فخر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اتنے ٹارگیٹڈ کلنگز کر کے پاکستان کے اتنے لوگوں کو ہم نے قتل کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پاکستان میں انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے یہ بدقسمت ہی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو قتل انڈین ایجنٹس کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں عمر یوب زیارے خیال کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی اے پر حملے سمیت سب کچھ لندل پلان کا حصہ تھا ہماری مقصود نشیستیں بھی ہم سے چینے گئیں پنجاب پولیس دہشت گرد فورس بن چکی ہے کرنا چاہوں گا جناب سپیکر وہ ہے آپ کے نو مائی پہ نو مائی دوزار چوبیس لاہور میں وقلہ حضرات مال روڈ پہ ڈیمنسٹریٹ کر رہے تھے اور پولیس نے جس طرح بے دردی سے ان پہ لاتھی چارج کیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے سولیڈیریٹی میں اپنے وقلہ بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایز اپارٹی نام سپیکر ایکانومی پہ آتے ہیں تو بات وہی ایک پھلتی پھولتی معیشت تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت چھے پرسنٹ گروت ریٹ سے بڑھ رہی تھی فورن ایکسچینج ریزروز ستارہ ارب ڈالر پہ پہنچے ہوئے تھے ملازمتیں کریئٹ ہو رہی تھی فیصلہ بعد میں آپ جائیں ٹیکسٹائل ملوں میں آپ کو شورٹیج لوگوں کی اتنی تیزی سے انڈسٹری بڑھ رہی تھی آپ کا بیجلی کی کنزمشن یا آپ کی کنزمشن جو ہے وہ سترہ فیصد شرح سے بڑھ رہی تھی نام سپیکر صحت انصاف کارڈ میسر تھا پناہ گاز تھے آپ کے مزدوروں کے لیے آپ کا اسلامفوبیا کے خلاف وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ پہ پندرہ مارچ کو اسلامفوبیا دے ٹو کم بیک اسلامفوبیا انہوں نے لانچ کیا اور وہاں سے اپروف کرایا پر بدقسمتی سے یہ سب کوچ لنڈن پلین کے وجہ سے تطر بطر ہو گیا وہ وزیراعظم عمران خان جس نے جناب سپیکر ناموس رسالت کی دفاع کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک بار نہیں دو بار انہوں نے کہا کہ آپ جس وقت قرآن شریف کی یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے ہیں تو آپ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں پوری عالم اسلام کے دنوں پہ آپ خنجر مارتے ہیں اور وہی سکینڈنیوین کنٹریز آج اپنی قانون سازی کر رہے ہیں اپنے قانون کی نظرسانی کرنے کے لیے وہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ جاتا ہے جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کو میرے یہاں پہ یہاں پہ جنید خان اس ہاؤس کے ممبر قومی اسیملی کے ابھی ترکی گئے تھے فلسطین پہ کانفرنس تھی اور ان کو فلسطینیوں نے کہا کہ کاش آپ کے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان صاحب جیل میں باہر ہوتے اور وزارت عظمہ کی کرسی پہ ہوتے فلسطین کا قوز وزیراعظم عمران خان صاحب جس جورت کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے ہماری آنکھیں جو ہیں ہماری نظریں وہ فخر سے بلان ہوتی ان کو جناب سپیکر فلسطینی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وزیراعظم عمران خان عمر ایوب اظہار خیال کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا قوام متحدہ میں اسلامو فوبی کے خلاف آواز بلند کی پاکستان میں معیشہ تیزی سے بہتر ہو رہی ہے وزیراعباد میں بانی پیٹھائے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا وقت ہے بریکہ ہمارے ساتھ رہی ہے